السلام علیکم کیسے ہو آپ سب اللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارا باجی نے جان نماز دکھاتے ہوئے بلوگ شروع کی اور بولی کہ جمع نماز میں نے پڑھ لی ہوں جان نماز لپیٹ کے رکھ دیتی ہوں اور میں نے جیسا بتائی تھی کہ میں کھانا بنانے والی ہوں خوب سارا تو چلو سروات کرتے ہیں تاکہ سیکھیں گے یہ عمر میں یہ بول رہی ہے سیکھیں گے یہ سیکھنے کی عمر ہے پیٹارا یہ سیکھانے کی عمر ہے اس عمر تلک کے نا اور تے دوسروں کو سکھا رہی ہوتی ہے ادیڑ عمر میں سیکھیں بلکہ تیری تو عمر اور زیادہ ہو گئی ہے اس سے پہلے ہی کپپا سیکھ جانا چھئے تھا آتے پندرہ سال پہلے ہی سیکھ جانا چھئے تھا لیکن آپ تو بول رہی ہے کہ کریں گے تو سیکھیں گے لکھ دی لانت تیرے اوپر رہی بات کے تو نماز پڑھ رہی تھی آپ لوگ یہ پچھر دیکھیں لفتک لگی ہوئی ہے ناکن دیکھو اس کے کتنے بڑے بڑے سہتان کی طرح ہے اور بول رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی ایکٹنگ ہے نا پھٹارا جرہ کم کیا تو نماز پڑھیں گی تو تیری عقات ہے نماز پڑھنے کی جب بھی تیرے کو جب دیکھتی ہے نا وائٹی پہ اس کی پول پٹیاں کھل رہی ہے یا کچھ ہو رہے تو اس کو نماز یاد آ جاتی ہے امہ یاد آ جاتی ہے یا تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے آتمان یاد آ جاتا ہے یا تو بچہ کار یہ سب اس کو کھیلنے کے لیے آتا ہے ورنہ یاشی کریں گی نا ٹی شٹ پہن کے بینا ڈپٹے کے روڑوں پہ گھنٹی ہے تب اس کو اللہ یاد نہیں آتا گھدی عورت کو اور بھائی اس کے کھانا بنانے کا تو کیا ہی ٹیرین کی میں بات کروں کہ یہ عورت نے بولی کہ میں بنانے والی ہوں دکھ کے ای سو لوگوں کا اچھا اس نے اس کے اندر بتا رہی ہے کہ پاؤ کلو اس نے اس میں ہدھرک لتن ڈالی ہے جبکہ وہ دکھ بھی نہیں رہا تھا پاؤ کلو دس کلو کھانے میں سالن میں صرف پاؤ کلو ہدھرک لتن اتنی بڑی تو کوئی ہے جاہل ہے اور برتن اس نے اتنے گندے کی پہلے میرینیٹ کے لیے چھوٹے چھوٹے دو اس سے بڑے بڑے برتن لی پھر ایک اس سے بڑا لی پھر ایک ساتھ میرینیٹ کری پھر ایک ٹوپ چڑھائی اس میں تیل ڈال کے وہ گندہ کی پھر دوسرا بڑا والا ڈیک چڑھائی پھر وہ گندہ کی سارے کٹ کوٹ کرنا پیسنا سب کچھ رمجان سے کروائی مسالہ نکالنا مسالے پیسنا مطلب سب کچھ اس نے ریڈی کر کے دیا پھر بعد میں تھوڑے سے مسالے ڈالی وہ چکن بھون کے نکالی پھر دے دی رمجان کو تو ڈیک میں نے اس کے حوالے کر دی ہوں جرہ میں باہر آ جاؤں میں کب سے گرمی میں کھڑی تھی بھئی تُو نے ہی تو بولی تھی کہ تُو نے دعا کیے تُو نے منت کیے تیرے ہاتھ سے پکائیں گی تو پھر ڈیک رمضان کے حوالے کیوں چھوڑ دی اور جاہل ہو جیتا تو تُو پکا رہی تھی اور لوگوں کو تُو ریسپی دے رہی ہے پہلے خود تسیکھ جا جاہل عورت بعد میں دوسروں کو ریسپی دینا بیکار عورت بتاؤ کچھن میں نہ گونچو ہے نہ حلیمہ ہے یہ رمضان مجھے سے مطلب اگر یہی بات کسی اور کے اوپر آتی نہ نینہ کے اوپر سلمہ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر تو ان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھنے لگتی لیکن وہی کام اگر پٹارہ کریں گی تو کوئی بات نہیں ہے بھلے ہی وہ ایک گہر میرام کے ساتھ میں کچھن میں مستیاں کر رہی ہے چھچورا پناہ کر رہی ہے کوئی کچھ نہیں بولیں گا بھئی پٹارہ کو سب علاؤ ڈے نا اس کے لیے منت اس کی تھی لیکن اتار رہا ہے رمضان سارا کام کر کون رہا ہے رمضان اور کیا بول رہی تھی میں پکاؤں گی اور بول رہی ہے کہ رمضان بتاؤ نا کیسا بنیں گا بس دعا کرنا کہ اللہ پاک سو جنے کو پھانا میں بات سکوں اتنا بن جائے اچھا بن جائے پہلے تو دپٹہ تو لے لیتی پٹارہ سر پہ کھانا بنانے کے ٹیم پہ بسم اللہ بول کے تو شروع کر دیتی رمضان کو بول رہی ہے کہ دعا کرو پہلے تو تمیز تو لے کے آ جاتی تیرے اندر جب ایسی نیتیں رہتی ہیں نا تو انسان دپٹہ سر پہ رکھتا ہے ایسی نیتیں کہ بلکہ کھانا بنانے کے ٹیم پہ ہر کوئی عورت ہے نا اپنا سر ڈھاکتی ہے بسم اللہ بول کے کھانا بنانا شروع کرتی ہے تاکہ اللہ برکت دالے اور کم نہ پڑے خراب نہ ہو تیرے میں وہ سب تمیز تو ہے نہیں تو آئی بڑی اللہ کاٹ کھیلنے والی اب کتنی جمعہ دار عورت ہے یہ آپ لوگ خوش سوچو کہ ہمارے پر ایسا کوئی کام کے جمعہ داری آتی ہے تو اتنی فکر ہوتی ہے کہ پورا پورا دھیان دے جلدی پکائے سائیڈ میں کرے تھکائی کرے لیکن سوچو کہ یہ عورت پکاتے پکاتے گھر سے باہر نکل گئی اور بول رہی ہے آت صبح سے میں باہر ہی نہیں نکلی تو میں نے دیکھ رمضان کو دیکھ کر باہر آ گئی ہوں اور بتا رہی ہے کہ دیکھو موسم ایسا ہے پیڑ ایتے پودے ایتے ایسے کون کرتا ہے آپ لوگ خوش سوچو جو بے فکر انسان رہیں گا جس کو جمعہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے جو صرف کانٹینٹ کے لیے پکانے کا ڈراما کر رہا ہو وہ انسان ایسا کرتا ہے جس طرح سے یہ کر رہی تھی اس سے ساپ پتا چل رہا تھا کہ پکانے والا جو باورچی ہے وہ رمضان ہے یہ صرف اور شریف ہے ایک دو چمج مار کے وہی بات ہے کہ انگلی کٹا کے سعیدوں میں نام لکھانا تو اپنا نام کر رہی تھی کہ میں نے پکا ہی ہوں اچھا آپ لوگ سج بتانا کہ آپ لوگوں نے دیکھے پٹارہ کو کہ اپنے بچوں کی بک لے کے کھول کے بیٹھی ہوں گی انسے پوچھی ہوں گی کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو اسکول میں کیا کام ہو رہا ہے پٹیوسن میں کیا ہوں بھا پایا کیا کام ہو رہا ہے پبھی بھی اس کو آپ لوگوں نے بک کھولاتے ہوئے اپنے بچوں کی بک کھولتے ہوئے دیکھیں نہیں نا ہاتھ ڈیکھ سے بچنے کے لیے کام سے بچنے کے لیے یہ جا کے ان کی بک کھول کے بیٹھی ہے اور پوچھ رہی ہے ارے واہ یہ اچھا بہت کیے وہ بہت اچھا کیے اور بک میں کیا تھا تیر فورتریف ڈرائن اور یہ کیا بول رہی تھی بچے کو پڑھانے کے لیے بھیج رہی ہوں ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے ہوم اسکولنگ میں ڈرائن کے ڈرائن کے ڈرائن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سریف اور سریف ڈرائن کر آتے رہتے ہیں لوگ اور بول رہی تھی ہوم اسکولنگ کروا آ رہی ہے واہ واہ کتنا جھوڑ بولتی ہے پٹیارہ بے شرم ویسے پٹیارہ کی ایک بات کے اوپر اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے دھیان دیا کہ پٹیارہ نے جتنے بھی برطن یوز کی وہ سارے برطن وہ خرید کے لے کر آئی ہے ملک کے تیبہ کا بڑے کرنے کا تھا تو ایک جوڑا اس سے نہیں خریدا گیا لائب میں آ کے بول رہی ہے کہ ہم گھر گرتی والی عورتیں ہیں ہمیں سب سو سمجھ کے سب چیزیں دیکھ کے کرنا پڑتا ہے سوچو کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے اس نے اور اتنا سارا سارا کچھ اس نے خرید کے لے کر آئی لیکن بیٹی کے بڑے کے اوپر جس کے اوپر یہ بہت زیادہ جلتی ہے اس بیٹی کی اپنی جلن ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کے لیے اچھا جوڑا نہیں لے کر آئی باقی مینر کتنا اچھا ہے ان کے اندر کہ بنا اور باٹے بھی نہیں اور پہلے ہی گھونچو کو اس نے کھلا دی کہ کھا کے دیکھ لو لانت پٹارا تیرے اوپر تھوڑی تھی شرم کر لے مینر سے نا تھوڑا سی سیکھ جاؤ کہ پہلے ہی ٹھوس لینے کا پہلے ہی کھا لینے کا پھر بعد میں دوسروں کو باٹنے کا نیت تو دیکھ لے تیری باقی بولتے ہیں نا جیسی نیت ویتی برکت پٹارا کی نیتی صاف نہیں تھی تو پچار دبے بھی پورے نہیں بنے حالانکہ آپ لوگ دیکھ لو تائرہ سیشٹر کو دوں گی ایک بابر کو دی ایک چسمیس کو دی اور مطلب کہ باٹنے سے پہلے ہی گھر والوں کا نکالنا پہلے تو بولی تھی کہ میں گریبوں کو دوں گی مزوروں کو دوں گی لیکن سب سے پہلے نیت خراب کر کے اپنے گھر والوں کے لیے نکالنا باٹنے گئے بھی نہیں اس سے پہلے خود لے کے کھا کے کھانے کے لیے بیٹھ جانا پورا کام رمضان سے کرا کے لوگوں کے کیمرے میں ڈال ڈال کے مو پوچھنا کہیسا بنائے کہیسا بنائے سچی میں یہ سب مینرز ہے پٹارہ کے اندر کبھی بھی نہیں آتاکتا یہ کبھی بھی انسان کی بچی نہیں بن سکتی ہے یہ ہے نا جائل جانور تھی ہے اور ہمیں اشار رہیں گی اور جیسے کہ میں نے بولی کہ اگر ایسی کوئی نیت کرو یا تو پھر گھر میں بھی کھانا بناو بسم اللہ بول کے شروع کرنے سے برکت ہوتی ہے اور جائر سی بات ہے اس کی نیت صحیح نہیں تھی بسم اللہ بول کے شروع نہیں کی سر پہ ڈپٹہ نہیں تھا کم پڑی گئے ڈبے اور ایک بار بھی اس کے موہ سے نہیں نکلا کہ دیکھو سو ڈبے سے زیادہ بن گئے سو ڈبے بن گئے نہیں حالانکہ ان لوگ ساہی بنوان لگا رہے تھے ڈبے پیک کرنے سے پہلے تم بتاؤ تم نے کتنا بولا دیڑ سو ڈبے ڈھائی سو ڈبے تین سو ڈبے کر رہے تھے دیکھیں گے کون جیتا ہے کیوں فٹارہ پھر کون جیتا بتائی نہیں تُنے کیونکہ کوئی بھی نہیں جیتا پچاٹ ڈبے بھی تیرے پورے نہیں بنے تیری نیت کے حساب سے اتنے چھوٹے دل کیے گندی نیت کیے کہ پہلے ہی گھر والوں کا نکال لی خود کا نکال لی پھر جو بچہ وہ اس نے بھاٹنے کے لیے نکال لیے اور یہ بھاٹنا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایسی ہے نا یہ در دیکھ بنوا سکتی ہے ایک ویڈیو میں جتنا یہ کما لیتی ہے پھر بھی اس کی نیت دیکھو کہ اس چیز کو کونٹینٹ بنا رہی ہے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کر رہی ہے وائٹی پہ اس کی پول پٹیاں کھل رہی ہے دھلائی ہو رہی ہے اس کے سپورٹر اس کا مو توڑ رہے ہیں اور یہ بیٹھ گئی ڈیک بنانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب بھی اس کی یہ گندگی سامنے آتی ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ علی بتانے لگ جاتی ہے اسی طرح سے کرتی ہے پچھلی بار کھا بھی دیکھ لو جب سلمہ نے کنٹروورسی لے کے آئی تھی تو اس کو سبا کو کپی کرنا تھا اس کو پردہ یاد آ گیا تھا اور اب دیکھ لو کہ ڈیک بنانے کے لیے یاد آ گیا نماز یاد آ گئی لپٹک لگا کے تو یہ ساری ہے نیتیں نہیں ہیں اس کی یہ سارے نیترامی ہے کانٹینٹ ہے اور یہ کانٹینٹ ہے نا گندہ کانٹینٹ ہے اگر کہ دل سے کرتی یہ سب چیزوں کی نیت رہتی نا تو یہ کانٹینٹ اچھا بن سکتا تھا لیکن اپنی کنوینینس کے حساب سے اپنے فائدے کے لیے بنا رہیے تو یہ کانٹینٹ گندہ کانٹینٹ ہے اچھا اس نے شروع کی ویڈیو میں بتائی کہ بھابی چلے گئی رمضان آیا تو وہ صبح صبح چلے گئی عزبین جا کے چھوڑ کے آ گئے ان کی ٹکیٹ ٹی لیکن یہ جو پچھر دکھ رہی ہے یہ جب اس نے دکھائی تو پتا چلا کہ جھاڑوالی چڑیل کی بیٹی دری پہ ہے مطلب وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گئی ہے یہ تو پڑھائی کر رہی تھی پھر اس کو چھوڑ کے جانے کا کیا تک بنتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پٹا رہا ہے یہ کرتی ہے مطلب کہ جیسے نینہ کو شارک کو ملانا ان کا ٹاکہ بڑھوانا پھر ان کا افیر کروانا مو کالا کروانا پھر شادی کروانا فاطمہ کا بھی سیم اس نے یہی کی وقار کے ساتھ یاد ہے جب فاطمہ رہنے آئی تھی اس کے گھر پہ تو میں نے کیا بولی تھی آپ لوگوں کو یہ وقار کے ساتھ میں اس کا چکر چالو ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھنا آگے جا کے پتہ چلیں گا کیا پتہ چلا کہ دونوں کی شادی ہوئی اور اسی طرح سے علیزوہ کا بھی ہوا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو جب یہ گاؤں میں جا جا کے اس طرح سے ڈرامے کر رہی تھی تب ہی میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو اور اب دیکھو آپ لوگ کہ اس نے فاطمہ کی بہین فوجیہ کو رکھائی ہے اور رہ رہا کون ہے اس کے گھر میں رمضان مطلب کیا اس کا کہ یہ انیتا کی سیکنڈ وائپ بنائیں گی اس کو اس کے ساتھ میں اس کا ٹاکہ بڑھانا ہے اس کو ارے پٹارہ تھوڑی سی شرم کر لے بے شرم یار وہ لڑکی پڑھائی کر رہی تھی اس کو اپنے گھر میں نوکرانی کی طرح رکھ لی اور گھر میں وہ رمضان رہ رہا ہے جو اس کی بیوی اب نہیں ہے ساتھ میں تو یہ کیا کروانا چاہتی ہے تھوڑی سی شرم کر لے پٹارہ بہت جلدی ہے لوگ یہ بولنا شروع کر دیں گے کہ فوجیہ اور رمضان کا افیر چال ہوئے اور تیری وجہ سے یہ سب ہوگا کیونکہ تو اتنی گندی عورت ہے لوگ بدنام ہوتے لوگ گندے ہوتے کم سے ہم جوان بچیوں کو بخش دے کیا ضرورت تھی اس کو رکھنے کی آگیا نا رمضان تو اپ کام کیلئے رکھئے اس کو ایک بھی جگہ نہیں دکھائی کہ فوجیہ یہ کام کر رہی ہے ہاں وہ نظر آتی رہی ہے کیا نام حلیمہ حلیمہ نظر ادھر آتی رہی لیکن فوجیہ نہیں نظر آئی تو کیوں رکھئے رمضان کے ساتھ میں ٹاکہ بڑھائیں گی اس میں کو تو یہ لگ رہے با کیا آپ لگ بتانا فوجیہ تھی نا وہ میرے حساب سے فوجیہ تھی اچھے یہ پچھر دیکھو آپ لوگ مصطفہ کئیسے بیٹھا ہے اور یہ کیا کر رہے پتہ یہ لیٹ کے کھانا کھا رہے تمیز دیکھو ان لوگوں کے اندر ان کو سپورٹ کرو جو لوگ اناج کی بے حرمتی کرتے ان کو سپورٹ کرو تمیز سے گھٹنا ڈھاپ کے ٹوپی پہن کے کھانا تو بہت دور کی بات ہے پیر لمبا کر کے وہ کھانا کھا رہا اور پیٹارہ بے سرم کی طرح ویڈیو میں دکھا رہی کہ میرا بیٹا ہے نا لیٹے لیٹے کھانا کھا رہے سوچ میں لوگوں کے اندر بلکل بھی نا کمیز ہے نا لیحاظ ہے نا اللہ کا شکر عدہ کرنے لوگ اور نہ کھانے کی اجت کرتے پتہ نہیں کیوں لوگ سپورٹ کرتے بہت دوکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سپورٹ کرتے جن کو قدر نہیں چیزوں کی جن کو قدر نہیں کھانے کی جن کو قدر نہیں سپورٹ کی دکھائی بچے لوگ یہاں پہ سب جن سو رہے اور پھر وہ والے روم میں چلی گئی اللہ حافظ کرنے کے لئے جہاں پہ وہ خوش سوتی ہے اور جو پہلی پچھر تھی جو بچے وغیرہ سوئے ہوئے پٹارا بولتی ہے وہاں پہ سوتی ہے بچوں کے ساتھ سوتی ہے وہاں پہ کئی پہ بھی جگہ نجر آئی جہاں پہ 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 ہوتی ہے اور میں سرو سے بتا رہی ہوں یہ جہاں پہ یہ بیٹھ کے اللہ حافظ کرتی ہے اور اس کا پیار ساتھ تیڈی بیئر جو کسی نے اس کو گفت کیا ہے تو یہ جو کہ بچوں کے ہاتھ میں آپ کو کبھی نہیں نجر آیا ہوگا دھیان دیا آپ لوگوں نے اس بات روم میں بیٹھتی ہے جت آنے کے لیے کہ میں یہاں پہ سوتی ہوں لیکن سوتی ہے ادھر پہ اور وہ تو پروف کے ساتھ میں نجر آرہا ہے جہاں پہ گھونچو سویا ہوا ہے جو کہ اس کو بہت ڈر لگتا ہے دروازہ بجرہ ہوتا ہے لیکن کسر کو اتنا چھوٹا بچہ لے کے سونے میں بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے حالانکہ اس کے پاس میں بچے نوکر چاکر رتے دار پتہ نہیں کون کون سب کوئی ہے پھر بھی اس کو ڈر لگتا ہے اور کو سوٹی ہے اس کے ڈر کا اس کو بلکل بھی خیال نہیں اور اگر کوئی بات بات مت کرو ورنہ یہ کوتر کی مائے بنا دیتی ہے تو کوتر کے پاس میں کون ہے سمپتی بھی اسی کو پیسہ بھی اسی کو گھر گاڑی بنگلہ بچے نوکر چاکر سب اسی کو اور کوتر کے ساتھ میں جلوم اس کے بعد میں بھی یہ بولتی ہے کہ کوتر کھل کے کیوں نہیں بتاتی ہے کہ میں یہ روم میں سوتی ہوں غلط کام کر رہی ہے تب ہی نہیں سوتی ہوں نہیں سونا پھر وہ روم کو سجا کے رکھنا پھر روم میں بتانا کہ میں یہ سو گئی تھی سوچو آپ کو یہ تو بولے نہیں یہ یعنی گندہ کام ہو رہے تب تو چھپاتی ہے بکی دیکھو کتنی یہ مطلب جاہی لنپڑ گوار عورت ہے بور یہ تائرہ 15 کل میٹر ہے اس کے لئے آج نہیں دی کل دیں گے سالن تھا کل دیں گے کل مطلب ہوا باسی کر کے دیں گی فریج ہر کسی کو پہنچ دیں اس کے لئے اس کو دور پڑ گیا 15 کل میٹر دور رمضان کو اپنے کام کے لئے رکھی ہوئی ہے اس کو بیج دیتی ایسے تو اس کے جاہر کام کے لئے یہ کبھی اس کے گھر پہ پہنچ جاتی تھی اس کا گرم گرم کھانا اس کے گھر بنای ایک بابر چشمیس دوسرا نیلی آنٹی اور چوتہ تنہی تیچر تنہی تنہی تببا ہی تاہیرہ جو تو اس کو بھیج اور بے شرم کی طرح کیونکہ دکھائی تو نہیں بھیج تو بے شرم کی طرح آکے بول دی کل بھیج گے پندرہ کلومیٹر دور لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر بے شرم آپ لوگ خود بتاؤ کیا کھانا کوئی دوسرے دن بھیج بتاؤ یہ بول رہی ہے کل بھیج گے اس کے در پیٹھارا شرم آنی چاہیے تجھے کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ نیلی آنٹی نے تجھے باسی بھیج گی گرم گرم پکا تابر کلومیٹر دور ہے اس کو کام کروانا ہوتا تھا چائے پینے جانا ہوتا تھا تو یہ اس کے گھر پہ چلی جاتی تی تب پندرہ کلومیٹر دور نہیں تھا یہ نچوڑی جس کو موقع چیئے رہتا باہر ناچنے کا تب اس کو یاد نہیں آیا تب پندرہ کلومیٹر میں ناچ ناچ کے کیسے جاؤ لیکن آپ اس کو یاد آگیا کہ پندرہ کلومیٹر دور ہے تو بھئی آپ انتظار کرو آپ کو رکھا کر رکھو میں آپ کو بھیجتی ہوں کھانا ٹھیک لیکن باسی سچ میں یار پٹا رہا تیرے کو ڈب مرنا چیئے شرمانی چیئے تجھے چلے بھائی نو اس ویڈیو کو یہ کرتے ہے اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں لا پی